بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اب سب لوگ حریت سے ہوں گے تو میں ہوں ابراہیم ویلکم تو ماری چینل سو آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اپنی ویڈیوز کی ایسیو کرنا سکھانا ہے ایسیو سے مراد یوٹیوب کے ٹائٹلز یوٹیوب پہ ڈسکرپشن اور یوٹیوب پہ ٹیکس کس طرح لکھے جاتے ہیں آپ کو آج میں اپنی ویڈیو میں وہ سکھانے والا ہوں اور جو میں بیسیکلی دو ٹولز یوز کرتا ہوں اور وہی ٹولز میں آپ کو بھی سکھانے والا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی ایسیو کو ایمپروف کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کے اپنی ایسیو کو ایمپروف کر لیے تو یقین کیجئے آپ کا چینل ٹین ایکس فاسٹر گروہ ہوگا مطلب کہ آپ کا چینل جو ابھی جس سپیر سے آپ ابھی جا رہے ہیں دس گناہ زیادہ سپیر سے آپ کا چینل گروہ کرے گا اور ابھی میں یہاں پہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹے سی گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کا بھی ایک بٹن ہوگا تو کائنلی اسے پریس کر دی دیئے تاکہ میری بھی سپورٹ ہو سکے اور میں اس طرح کا کوالیٹی کانٹنٹ آپ کے لیے لے کے آتا رہا ہوں تو ابھی جلدی سے ہم چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف تو فائنلی ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف جسٹ آپ کو کرنا ہے ایک نیو ٹیب اوپن کرنی ہے اگر وہ آپ کو نہیں پتا کیسے کر دے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو جو پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے رائٹ کارنر پہ جانا ہے یہاں پہ جو تین ڈاٹس ہیں ان پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد مور ٹولز مور ٹولز میں آ کے ایکسٹینشن پہ ہم آ جائیں گے اب یہاں پہ ہم ایکسٹینشن والے پوزشن پہ آ چکے ہیں اور اب یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو ایکسٹینشنز انسٹال کر رکھی ہیں ایک کا نام ہے ٹیوب بڈی اور دوسری ہے بیڈ آئی کیو بیسیکلی یہ دو ایکسٹینشنز ہے جو میں آپ کو آج شکھانے والا ہوں کہ ان کا یوز کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح آپ دو ایکسٹینشنز کی مدد سے اپنی ایسیو اپنی یوٹیوب کی ایسیو کو بہت حد تک ایمپروو کر دیں گے تو میں نے یہ آلیڈی انسٹال کی ہوئی ہے لیکن لیکن میں ان کو آپ کے لیے بھی ریموو کر دیتا ہوں اور میں پھر انہیں دوبارہ انسٹال کروں گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایکسٹینشنز میرے کروم سے ریموو ہو چکی ہیں اب جلدی سے ہم اسے دوبارہ سے انسٹال کریں گے اجسسنپلی آپ نے نیو ٹیب اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ پہلے ہم انسٹال کرنے والے ہیں ٹیوب بڈی یہ دیکھیں میں نے آلیڈی سرچ کیا ہوا تھا تو وہ میرا آٹو فیل ہو گیا ہے ٹیوب بڈی ایکسٹینشن یہ فرس دب سائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس پہ پلک کریں گے اور اس کے بعد ہم جلدی سے جا کے اس ایکسٹینشن کو انسٹال کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا آ رہا ہے انسٹال فری ناؤ تو ہم اس پہ کلک کریں گے میرا نیٹ تھوڑا سا سلو ہے تو آپ کو ڈیلے دیکھنا پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی کروم ویب سٹور پہ آ چکے ہیں جہاں سے ہم اپنی ایکسٹینشن کو انسٹال کرتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ایکسٹینشن کو انسٹال کرنے کا یہ سیمپل سا سٹپ ہے اب ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہماری ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے اور اس کے بعد ہم اگلی ایکسٹینشن بھی طرف موف کریں گے تو فائنلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کروم میں یہ ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہے بس ہم نے یہاں پہ آگے کرنا ہوتا ہے ایکسٹینشن ہمارے براوزر میں انسٹال کریں گے ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہمیں ایک بہت امپورٹن سٹپ کرنا ہے یہ جب آپ کی ایکسٹینشن انسٹال ہو جائے گی تو یہ والا براوزر آٹومیٹیکلی آپ کا اوپن ہو جائے گا آپ نے جسٹ اب یہ تین سٹپ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں create an account add a channel learn the basics یہی میں آپ کو ابھی اس ایکسٹینشن کے لیے بتانے والا بھی ہوں آپ کو یہاں پہ sign in پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ اس پیج پہ آنا ہے یہاں سے آپ اس directly اس پیج پہ آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ چینل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میرے چینلس آلریڈی ایڈٹ ہیں کیونکہ میں نے یہ آلریڈی ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد اب اپنا جو بھی چینل ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو چینل اپنا ایڈ کر لیں میں آپ بسی کے لیے یہ والا چینل ایڈ کرنے والا ہوں آپ نے جس اس طرح اپنی گوگل کروم کی جو پروفائل ہوتی ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ چینل اپنا ایڈ ہو جائے گا یہاں سے وہ آپ سے کچھ پرمیشنز مانگے گا آپ نے انہیں اللہو پہ کلک کر دینا ہے اور اس طرح یوٹیوب ٹیوب بڑی ہمارے چینل کو ایکسس کر لے گا اور اس کے بعد جس یہ سمپل سا سٹپ تھا اور اس کے بعد تو یہ تھا سمپلی سا طریقہ ٹیوب بڑی کو انسٹال کرنے کا اب ہم موف کرتے ہیں وڈ آئی کیو کی طرف تو وڈ آئی کیو کو بھی ہم نے بلکل اسی طریقے سے انسٹال کرنا ہے جس سمپلی اب یہاں پہ ہم سرچ کریں گے وڈ آئی کیو کروم ایکسٹینشن یہاں پہ یہ آپ کو جو فرسٹ ویب سائٹ سائٹ نظر آ رہی ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے وڈ آئی کیو ویڈ فار یوٹیوب اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ڈائیکٹلی کروم ویب سٹور پہ آ چکے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ایڈ ٹو کروم پہ کلک کر دیں گے اور ایڈ ایکسٹینشن اب یہ بھی بلکل اسی طرح یہاں نیچے ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گی اور یہ اتنی کوئی ہے بھی نہیں ہے 5.7 MB کی ایکسٹینشن ہے ٹیوب بڈی سے چھوٹی ایکسٹینشن ہے لیکن دونوں کا کام سیم ہی ہے لیکن ہم اپنے ویڈیوز میں ان دونوں کو یوز کرنے والے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایکسٹینشن بہت فائدہ مند ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپلیں ہے اب، ہماری اسٹینشن انٹل ہو شکی ہے لیکن اس میں ہمیںotal نہیں ہوئے ، یہ اسٹینشن ارٹوم اٹیقل ہی ہمارے چینل کے ایڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک دفعہ ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کیا ہماری اسٹینشن انسٹال ہو مسکے ہیں یہاں پہ آپ خشون تناسٹن کے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں ڈایٹیو بہ انڈحل ہو شکی ہے اور junRA1 بہن نڈ عبر majster ہے اب التینشن کو ہمیں سلام کر لی اب ہم موف کرتے ہیں اپنے مین پارٹ کی درق لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور پلسٹک بتا دیتا ہوں کہ ان دو ایکسینشنز کا ہمیں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے پلسپول یہاں پہ بیش بوائش اب کی میرے پاس ایک ویڈیو آ رہی ہے میں نے اسے اوپن کر لیا میں اس کا اسے بلکل بھی چلے نہیں دے سکتا کیونکہ پھر مجھے کافی رائٹ سرائک کلیم آ سکتا ہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ پوری ڈیٹیلز شو ہو رہی ہیں total views کیتنے ہیں اس ویڈیو کے اس کے بعد چینلکے βیوس کتنے ہیں چینلکے subscribe curds کتنے ہیں چینلکے ویڈیوز کتنی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اوسکور بھی مجھے یہاں پہ نظر بات یہ بہت بڑا چینل ہے تو نے اتنی کوٹیننشن نہیں ہے وہ ایسی säger کریں گے یا نہیں لیکن ہمارے میرے اور آپ جیسے چینلکے اس کے بغیر ہمارا چینل گرو نہیں کر سکتا اب یہاں پہ آپ جب نیچے سکول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فردر مزید ڈیٹیلز نظر آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے مطلب یہ پروگرس ان کی بیوز ان کے کہاں سے لے کہ کہاں تک انکریز ہو رہے ہیں کب کتنے بھی اس کے بعد مطلب publishing کے بعد کتنے دیر بعد ان کے کتنے بیوز انکریز ہوئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مطلب جو انہوں نے اپنے ویڈیو میں ٹیگز یوز کی ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے اپنے ویڈیوز میں ٹیگ لگانے کا جو آپ کسی بھی نیچ سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ نے اس نیچ کی ویڈیو کو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے ٹیگز کا آئیڈیا لے لینا ہے ٹائٹلز کا آئیڈیا لے لینا ہے اور اس سے بھی آپ کی ایسی او آپ کا ٹائٹلز ڈسکرپشن اور ٹیگ بہت حد تک اپروب کر جاتا ہے اور بہت اچھا اپروب کر جاتا ہے تو ابھی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طرح سے بھی ان دونوں جو ایکسنشنگ ہیں ان کا یوز کر لیتے ہیں اب ہم جلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف میں میرا ایک بہترا چینل بھی ہے جو میرا گیمنگ چینل ہے جس پر میں گیمنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ نے وہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا کائنٹیو سے بھی جا کے سبسکرائب کر لیں تو ابھی میں اس پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا اس کی ایسی او ٹائٹل ڈسکرپشن وہ میں نے آلریڈی کر دیا ہے جس اکلی میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے ٹائٹل ڈسکرپشن اور تھم نیم ان دو ایکسنشن کی مدد سے کس طرح یوز کرنا ہے کس طرح آپ نے اسے انفوق کرنا ہے ان دو ایکسنشن کی مدد سے تو پرس افال آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک ٹائٹل رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ان کا th homnail کچھ اور ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے اور ان کا ٹائٹل کچھ اور ڈیفائن کر رہا ہے یہ آپ نے غلطی نہیں کہنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فریک ہے یہاں پہ میں نے بڑے گھا ہوا ہے یہ برو اسی ایکسپریشن ned کے طور پہ ایڈbird کیا ہے یہ میری اپنی سوڈ چل رہی ہے اور یہاں پہ میری اپنی تصیر ہے جو سیمپل سا میں میں ابھی گیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو یہاں ٹائٹل کی ضرور یہ ایک بس ٹائٹل ہے اس ویڈیو کے لیے آپ نے بھی بلکل اسی طرح جو ٹائٹل آپ نے رکھنا ہے آپ کا تھم نیل بھی بلکل اپنے ٹائٹل سے میچ کرنا چاہیے اس کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ سکور نظر آ رہا ہے میرا 48.7 ہے 50 out of 50 میں سے جو کہ قائد گوڈ ہے مطلب میری اس ویڈیو کی بہت اچھی ہے اور ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنی ایسیو کو امپروف کرنا ہے اب بیسیکلی جو آپ کا ٹائٹل ہے اس میں سے ٹائٹل کے ورڈس آپ کے ڈسکرپشن میں بھی ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے سلام جو آپ ہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو اپنا ٹائم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ایسی ہے جتنے بھی چینل سے انہیں میں یہاں نیچے ہیسٹ ہے میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے آپ کے چینل پہ اس وجہ سے بھی بہت باتی آتے ہیں ہیسٹکگ تیکن وگیمر حالترب بی بی ایسی بی آس بے پورا نیم اور اس کے بعد تی ایس بے یہ میرے اپنے چینل کا شاعر نیم پھر اس کے بعد میری چینل کا پورا نیم پھر یہاں پہ پہ میں نے اپنی ڈی ایم کھن آس رلیٹی ہے ہاشٹک گان ڈیس گون گیم پلے ڈیس گون سکسی اپی اپس گیم پلے ہندی اور ڈوکمنٹری اور اس کے بعد نیچے آپ دے سکتے ہیں ہارڈ فائٹ اس کے بعد ڈیس گون باز فائٹ اس طرح جو میرے ٹیکس ٹائٹل سے میچ کرتے ہیں وہ والے ٹیکس میں نے یہاں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہے تو اس طرح کر کے آپ کو اپنا جو ٹائٹل ہے اسے ڈسکرپشن میں بھی پورا کرنا ہے اور ٹائٹل کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹیگز ہیں آپ کے جو ٹیگز ہیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ ٹیگز یہاں پہ لگائیں وہ آپ کے ڈسکرپشن میں بھی ہونے چاہیے اور آپ کے ٹائٹل میں بھی ہونے چاہیے تب ہی آپ کی جو ایسیو ہے وہ انکریز ہو پائے گی اب میں نے یہاں پہ آلڈی کر لیا ہوا ہے میں آپ کو جس بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے یہ کرنا ہے یہاں پہ آپ کا ایسیو سکور پہلے زیرو ہوگا آہستہ آہستہ جب آپ کی چیز جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ انہیں پورا کرتے جائیں گے تو آپ کا ایسیو سکور جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیورڈ انڈسکرپشن پائیو آٹا فائیو ٹائگ کاؤنٹ پائیو آٹا فائیو ٹائگ والیوم فور آٹا فائیو ٹائٹل پرپرڈ کیورڈ فائیو آٹا فائیو یہ میرا یہاں پہ پورا کلیر ہے اور آپ کا بھی جب آپ شروع کریں گے اور آپ بلکل صحیح طریقے سے اپنی ایسیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ بھی بلکل کلیر ہو جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے ایک دفعہ ٹائگ بھی ریویو کروا جاتا ہوں ٹی ایس بی ڈی سمک وائی ڈیز گان ڈیز گان گیم پلے ڈیز گان گیم پلے واقت ہو ڈیز گان کمپلیٹ گیم پلے فریق فائی ڈیز گان باس فائی ٹیکنو گیم ویڈ باس شاہب ڈیز گان ٹی اپیر یہ سارے وہی ٹائگ ہیں میرے جو میں نے یہاں پہ بھی ایڈ گیا ہیں جو میرے ٹائگ ہیں وہ میرے ڈسکرپشن میں بھی ہیں اور جو میرا ٹائٹل ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ہے اور ڈسکرپشن اور ٹائگ سے کچھ ورڈ ہم نے اپنے ٹائٹل میں بھی ایڈ کرنے ہیں تو یہ ایک بیسیکلی سیمپل سا میٹھڈ آیا ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگے لیکن جب آپ یہ بہت سے کریں گے تھوڑی سیے محنت کر کے کریں گے تو آپ انشاءاللہ اپنے ویڈیو کی ایسی ہو بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے اور آپ کا چینل نارمل روٹین سے ٹائن ایکس آسٹر گروہ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی سی بھی ہلپ کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سکرپ کر دیں تاکہ میری سپورٹ ہو سکے اور میں ایسا قوالیٹی کانٹنٹ ڈیلی بیسس پہ لے کے آ سکھوں اب میں ملوں گا آپ سے آنے والی ایسی ایک نئی سسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ